مردہ وہ تیار ہے اگر ان کلمات کا دفاع کرنے کے لیے تو آج ہیں آپ کا واسطہ کسی آل الحدیث سے یا کسی دیوبندی سے یا اہل تشیعوں میں سے کسی عالم سے نہیں پڑھا باقیتاً ختم نبوت کے مجاہد سے آپ کا واسطہ پڑھیں اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اپنے اس چھوٹے سے پریٹ فارم سے جو دعوت بلند کی ہے خالصتاً توحید کی دعوت، آل البعیت کے دفاع کی دعوت صاحب اکرام علی مردوان کی عظمت کی دعوت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اس نے باقی سب لوگوں کو پچھاڑ کے رکھ دی ہے السلام علیکم امید ہے آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی جیسا کہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ گھر میں تو بلی بھی شیر ہوتی ہے لیکن آج تک سنا تھا انجنئر محمد علی مرزا کی یہ ویڈیو اور الفاظ سن کر ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعاً یہ صحیح کہا جاتا ہے کہ گھر میں تو بلی بھی شیر ہوتی ہے ماجرہ یہ ہے کہ حال ہی میں عویس ربانی صاحب نے انجنئر مرزا کو چیلنج کیا آؤ آپ ہمارے سامنے ہو کر ہم سے بات کرو ہمیں ہم سے بحث و مباعثہ کریں بجائے آپ اپنے اکیڈیمی میں ہمارے خلاف باتیں کرتے ہو اس سے اچھا ہے کہ اگر آپ میں دم خم ہے تو ہمارے سامنے آ کر ہم سے بات کریں اس کے جواب میں انجنئر مرزا صاحب نے ایک بہت بڑا پیغام دیا اس میں سے کچھ الفاظ یہ تھے جو میں نے آپ کو ویڈیو کی صورت میں دکھائے ہیں مطلب یہ مرزا صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شیعہ بھی جو ہے میرے سامنے ٹک نہیں پائیں گے شیعوں میں بھی دم خم نہیں ہے کہ وہ مجھ سے بات کر سکیں انجنئر مرزا صاحب میں آپ کو یاد لانا چاہوں گا کہ شیعوں کے ایک بہت بڑے عالم آج کل جو ہے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز وغیرہ جو ہے آئے دن ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں جن کا نام جو ہے بچہ بچہ بھی جانتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں شیخ حسن اللہ یاری ہیں جنہوں نے آپ کو بارہا مرتبہ جو ہے چیلنج کیا کہ آؤ میرے ساتھ جو ہے بات کرو مناظرہ کرو مباحثہ کرو اگر مناظرہ نہیں کر سکتے تو مباحثہ کرو اگر مباحثہ نہیں کر سکتے تو میرے سامنے بس باتیں کرو اور سوالات کرو یا جو ہے میں آپ سے سوالات کرتا ہوں آپ ان کے جوابات دو تو انہوں نے بارہا آپ کو چیلنج دیا ہوا ہے بقول حسن اللہ یاری کہ آپ نے ان کو اس چیلنج کے جواب میں کہہ دیا کہ آپ کے سبسکرائبر کم ہیں آپ کے سبسکرائبر کم ہیں اور اگر آپ مجھ سے مناظرہ مباحثہ کرنا چاہتے ہو تو اللہمان ساجد نلی لکوی صاحب سے اجازت نامہ لکھوا کے آئیں کہ آپ شیعہ کے نمائندے کی طور پر مجھ سے بات کر رہے ہو دادہ گھنٹہ آیا محمد علی مرزا کا ایمیل آیا کہ جی میں ہم آپ سے اس وقت مناظرہ کریں گے جب آپ کو ساجد نلی نقوی اون کریں گے مناظرہ کرو منصوص من اللہ پر امی تحرین علیہ السلام پر امامات پر منصوص من اللہ پر مم سے مناظرہ کرو میں نے اسی وقت کہا کہ اب میں قبول ہے آجاؤ تو اس کے بعد مجھے کیا جواب دیا کہ ابھی آپ کے سبسکرائبر کم ہیں مرزا صاحب آپ کی ویڈیو میں تو آپ کے الفاظ ہیں میں کوئی شیعہ نہیں ہوں جس کو آپ حراسہ کو آپ عویس ربانی کو چیلنج دے کر یہ کہتے ہیں یعنی آپ شیعوں کو کمزور سمجھتے ہیں اور آپ نے دوسری ویڈیوز میں بھی یہ بیان دیا ہے ہاں جہاں پر آپ شیعوں کی تعریف کرتے ہیں وہاں پر شیعوں کے نقص بھی نکالتے ہیں اور شیعوں کو کمزور بھی سمجھتے ہیں اور ایک اور ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل حدیث اور شیعوں کی روح ختم ہو چکی ہے باقی ہے بس یہی ہے آگے جو ہے شیعہ مذہب کا نام بھی نہیں رہے گا جسمنٹ کے لیے آپ علیہ آری صاحب کے پاس پر جسمنٹ کے لیے یہ آپ کے علم کا اندازہ ہو جائے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کہا ہے کہ آپ کے سامنے شیعہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے ہرا سکیں گے تو مرزا صاحب حسن علیہ آری نے آپ کو بارہ تفاہ چیلنج کیا ہوا ہے تو آپ اس کے سامنے جاتے کیوں نہیں ہیں کیونکہ وہ شیعہ ہے اور محکم دلائل رکھتا ہے یعنی آپ جو ہے اپنا علم اس کے برابر میں کچھ بھی نہیں سمجھتے اس وجہ سے آپ حسن علیہ آری سے دوبہ دوبات کرنے سے گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں مرزا صاحب اگر دوبارہ آپ شیعوں کے خلاف یا شیعوں کو کمزور سمجھنے کی گلتی کر بیٹھیں تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ حسن علیہ آری کو اپنے ذہن میں رکھا کریں جس سے آپ کبھی بھی بات کرنی کی طاقت نہیں رکھتے آپ کے پاس اتنا علم ہے ہی نہیں کہ حسن علیہ آری سے بات کر سکیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ